بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو لیمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن 26 جو ہے وہ ہمیں ایزمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسائش کیا ہے اس کا دورانیاں کیا ہے اور اسے کس طرح ایکسرسائز کیا جانا چاہیے دوستو ایزمنٹ جو ایک ایسا رائٹ ہے کہ وہ بینہ کسی کونٹریکٹ کے پیدا ہوتا ہے اور کسی شخص کو انٹائٹل کرتا ہے کہ وہ کسی دیگر شخص کی زمین سے مفاد حاصل کرے اور اس چیز کو یا اس فصل کو بھی کاٹ سکتا ہے جو اس دیگر شخص کی زمین کے اوپر اگرہی ہے اس سے منافع لے سکتا ہے تو دوستو سیکشن 26 جو ہے لیمیٹیشن ایکٹ کا ایزمنٹ کے بارے میں ہمیں کچھ قوائد بھی بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ رائٹ آف ایزمنٹ شوڈ بھی ایبسولوٹ ان انڈیفیزیبل رائٹ تو ایزمنٹ اور یہ رائٹ جو ہے بیس سال تک ایکسرسائز کیا گیا ہو اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہو پھر اس کے بعد یہ جو رائٹ ہے یہ ان رسپیکٹ آف ایکسس انڈ یوز آف لائٹ اور ایئر کے بارے میں ہے پھر اس کے بعد اینی وارٹر کورس اور یوز آف اینی وارٹر اور اینی ایزمنٹ تو دوستو اس کے لیے بھی بیس سال کی مدت دی گئی ہے اور یہ مدت جو بیس سال کی ہے یہ ختم کب ہونی ہوتی ہے دوستو یہ تب ختم ہونی ہوتی ہے نیکسٹ بیفور دی پریئیڈ which ends within two years ٹھیک ہے یعنی جب اس کی مضامت ہو اور بیس سال کا عرصہ جو ہے اس کے آخری دو سال گزرنے سے پہلے پہلے اگر مضامت ہو گئی ہے یا اس دوران بیس سال کے عرصے کے دوران مضامت ہوتی رہی ہے تو دوستو یہ ایزمنٹ کا جو بیس سالہ دور ہے دورانیا یہ ختم ہو جائے گا period of sixty years بتا رہا ہے سرکار کی ملکیتی زمین کے اوپر اگر حق اسائش کو کلیم کیا گیا ہے تو دوستو اس کی مدد بھی ساٹھ سال ہے استفادہ اصل کرنے کی مضامت تو دوستو جہا تک اکیہ سائش کا تعلق ہے کوئی عمر مضامت نہیں ہوتا جب تک دعوے دار کے علاوہ کسی دیگر شخص کے فیل سے مضامت ہوئی ہو یعنی دعوے دار اگر مضامت کر رہا ہے جو ایسی مضامت کرتا ہے کرنے کا اختیار دیتا ہے اس اطلاع کے بعد ایک برس کے لیے ایسی مضامت کو برداشت کیا گیا اور ہموشی اختیار کی گئی ہو تو دوستو رائٹ جو ایسمنٹ ہے یہ انکورپوریل رائٹ ہے غیر مادی آکھ ہے اور بطور آکھ استعمال کیا جا سکتا ہے تب تک جب تک اس کے خلاف مضامت نہ ہو اور ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ قدرتی حقوق نیچرل رائٹس جو ہیں وہ محتل ہو جاتے ہیں جب کبھی حقوق اسائش جو ہیں وجود میں آ جاتے ہیں اور حقوق اسائش کے وجود یا زندگی کے دوران قدرتی حقوق محتل رہتے ہیں تو دوستو ایسمنٹ اسائش کسی دگر کی چیز ملکیت سے ایسا شخص استفادہ حاصل کرتا ہے بینیفٹ گین کرتا ہے جس کا اس کے پاس استحقاق نہیں ہے اور ایسمنٹ تب ورڈ یوز کیا جائے گا اس رائٹ کو یوز کرنے کے لیے جب بیس سال کنٹینیوسلی پیس فولی اس نے وہ جو ہے رائٹ کو ایکسرسائز کیا ہو جو شخص کلیم کر رہا ہے کہ میں جناب یہاں پہ حقوق اسائش کے تحت فائدہ لے رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو دوستو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کہ رائٹ ٹو ایزمنٹ کیا ہے لیمیٹیشن ایکٹ 26 میں یہ چیز بتائی گئی ہے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا جو سلسلہ ہے بات چیت کا گپ شپ کا یہ جاریوں ساری رہے تو دوستو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں لیمیٹیشن ایکٹ کی جس میں ہم ڈسکس کریں گے قانونی کاروائی میں صرف شدہ وقت کا جو اخراج ہے اس کے بارے میں لیمیٹیشن ایکٹ کیا کہتا ہے اللہ حافظ